راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت نے راجے میں جاتیگرد گڑھنا کڑھانے کا اعلان کیا ہے ویدھان سبح چناف کے اعلان اور آچا سہتہ لاغو ہونے کے پہلے انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بیہار کی ترش پر جاتیگرد گڑھنا کرائی جائے گی راجستان میں پچاس فیصد سے زیادہ آبادی OBC ورک سے ہے گہلوت راجے میں OBC کا آرکشن 21 فیصد سے بڑھا کا 27 فیصد کرنے کا پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں مکھیے فہنٹلا بہت امپورٹن کیا گیا ہے کہ جو راہل گاندی جنر کا تھا اور راہیپور کے دیویشن کے اندر جاتیگرد گرنہ کی پرستہ پاس ہوا وہ ہمارے اہم بارتے ہیں ہمارے مہا دیویشن کے اندر مہا دیویشن اُس کے اندر پرستہ پاس ہوا اُس کے آدھال پر ہم نے تیہ کیا ہے راتان سرکار بھی بیہار کی طرح جاتیگرد گرنہ کر رہا ہے کی دیکھیں اشو گہلوت نے جو کہا ہے کہ اگر ان کی پارٹی دوبارہ ستہ میں آتی ہے تو وہ جاتیگرد گرنہ کرانے کے پکش میں ہے اور اُس آدھال پر لوگوں کو اپنا ادھیکار ملے گا زیادہ افسر ملیں گے بہت ہی مہتوپون ہے یہ گھوشنا کیونکہ اب راجستان چناؤ کی دہلیز پر کھڑا ہے ایک طرح سے کبھی بھی چناؤ کی جو تاریکیں ہیں ان کی گھوشنا ہو سکتی ہے اور OBC پاپیلیشن کو سادنے کی یہ ساف کوشش ہے کیونکہ OBC جو پاپیلیشن ہے راجستان میں قریب 50% سے ادھیک ہے پہلے بھی باسوارہ کی ریلی میں مکہ منتری اشو گہلوت نے ایسا ہی کچھ اعلان کیا تھا راحل گاندھی بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے پکش میں ہے کہ OBC کا جو کوٹا ہے وہ 21% سے بڑھا کے 27% کیا جائے یعنی 6% اسے بڑھایا جائے تو جاتیگت گڑھنا کی جو انہوں نے ایک طرح سے کہا ہے کہا ہے کہ ہم کریں گے اس کو اور بیہار کے ترج پہ یہ ہوگا تو صاف ہے کہ جو OBC population ہے جو OBC vote bank ہے اس کو کس طرح سے consolidate کیا جائے یہ ساری جو گھوشنائیں ہیں یہ نہیں ہو سکتی ہے اگر کانگریس مطلب جیسے ہی election commission کی dates announce ہو جائیں تو یہ ایسی گھوشنائیں نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے صاف ہے کہ اشوک گہلوت OBC جو voter ہے اس پر ایک نظر رکھتے ہوئے ایسی گھوشنہ کر رہے ہیں کہ اگر کانگریس دوبارہ ستہ میں لوٹتی ہے تو کاس سروی ہوگا اور اس کے آدھار پر لوگوں کو افسر ملے گا زیادر فارگیس